بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all امید کرتی ہوں سبھی لوگ ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سنگے مزے بھی ہوں گے آج کی جو ریمیڈی ہے وہ بہت ہی زیادہ افیکٹیو اور بہت ہی زیادہ ایزی ہے اور اس کے تمامی انگریڈین آپ لوگوں کو ایزی اپنے کچن سے ہی انشاءاللہ آبائیبل ہو جائیں گے اور سب سے اچھی بات اس ریمیڈی کی یہ ہے کہ اس کو تمامی ایجز آپ لوگوں کو ہمیں کچھ اس کی ملے ممک بڑے ایزی گے آپ دیکھر ہوں گے آپ لوگوں نے آ مسئلی Creed کا ریمیڈی کی طور پر آپ لوگوں کو جائیے اس کے ریمیڈی کی طرح آپ لوگوں کو چاہیے सیکھر 3 relation 3 tremendously سیکھر Project پیدا people will wash پیدا پیدا پھر اس میں آپ لوگوں نے تقریباً ایک کپ پانی ایچ کر لینا ہے اور اس کے بعد ان چاملوں کو رات بھر کے لیے چھوڑ دینا ہے صبح تک یہ چامل بہت زیادہ سوفٹ ہو چکے ہوں گے اور آرام سے ہاتھ سے دبانے سے بھی ٹوپ جائیں گے بلکہ یہ تین چار گھنٹے کے بعد بھی سوفٹ ہو جاتے ہیں لیکن میں نے رات بھر کے لیے رکھا تھا تاکہ اچھے سے ہمیں چاملوں کا جو پانی ہے وہ اچھے سے مل جائے یہ کام کیا کرتا ہے یہ ہمارے اگر چاملوں کا پانی صرف ہم بھگو ہیں صرف ایسے ہی اپنے بالوں پر لگائیں اور اپنی اسکن پر لگائیں تو بہت زیادہ بھی گرین ڈیزرٹ چاملوں کے پانی کے حملوں کو ملتے ہیں کورین جیپنیز اور چائنیز ان کی اسکن کتنی زیادہ سوفٹ ہوتی ہے کتنی زیادہ سمود ہوتی ہے کتنی زیادہ ہمیں فریش بی بی لائک دکھ رہی ہوتی ہے فلولیس اسکن ہوتی ہے کیونکہ وہ چاول کھاتے ہیں چاول کھاتے ہیں بال بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں کیونکہ بالوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ بند ہے چاول بہت لمبے گھنے کر دیتا ہے اسکن کا ٹیکچر بہت زیادہ امپروف کر دیتا ہے وہ لوگ مچھلی کھاتے ہیں چاول کھاتے ہیں اور چاول وغیرہ کا انٹیک کرنے کے ساتھ چاولوں کا یوز اپنی اسکن اور ہیرز پر بھی کرتے ہیں تو آج ہم بنانے والے ہیں اسکن لائٹنگ فریم جو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ ہیलپوscale ثابت ہوگی آپ کی سکن کو برائٹنک فریم آپ کی سکن فارگلونگ دے گی اور مور ریٹین بنائے گی اور ساتھ ساتھ اس کے آپ کی سکن بہت زیادہ اِسوموت ہو جائے گی آپ کی سکن کا ٹیکسچر بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا اور آپ کی سکن جن لوگ کی ایوینٹ ٹون نہیں رہتی آپ کی سکن کو ایوینٹ ٹون کرے گی جو لوگ کہتے ہیں ہماری سکن بہت زیادہ ڈل ہو چکی ہے بہت زیادہ کلر کالا ہو رہا ہے تو آج کی ریمیڈی ان کے لیے بہت زیادہ ہیل فل ثابت ہوگی آپ لوگوں نے اس چاملوں کے پانی کے سمیت ہی چاملوں کو گرائنگ کر لینا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو کسی چھنی کی مدد سے سٹین کر لینا ہے ہمیں صرف اس کا پانی ہی چاہیے یہ جو اوپر سے چامل پسے میں آپ لوگ اس کو ایسا سکرب بھی یوز کر سکتے ہیں ابھی ہم لوگ اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں لیکن اس سے بہترین سکربنگ ہو سکتی ہے اب آپ لوگوں نے اس کو سلو چولے پر چڑھا دینا ہے سلو چولے پر چڑھا کر آپ لوگوں نے بار بار چمچ چلانا ہے تاکہ یہ چامل کا پانی ہے نیچے نہ لگے اس کی کنسسٹنسی تھک ہونے لگے گی جیسے ہی اس کی کنسسٹنسی تھک ہونے لگے گی اس کو ہم لوگ چولے سے اتار دیں گے آپ کی سکن بھولی بھولی سی نظر آئے گی آپ کی سکن کا ٹیکچر بہت زیادہ امپروف ہونے لگے گا انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے ٹو ویکس تک اس کو کنسٹنسی تھا استعمال کیا تو دھنڈا کر لینے پر آپ لوگوں نے اس کو جو ہے کسی باول میں نکال لینا ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی کریوی فرم ہے آپ لوگ اس کو خالی ایسے ہی بھی یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ بینیفیٹس ملیں گے لیکن ہم لوگ اس کو اور موڈیفائی کریں گے تاکہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہماری سکن پر بہت اچھے ریزلٹس دے گی اب یہاں پر آپ لوگ اگر وائی سکن ہے تو آپ لوگوں نے لازمی ایک چھتکی حلدی ایٹ کرنی ہے آپ لوگوں نے سندل وچ پوڈر ہاف تی سپون ایٹ کرنا ہے بہترین ریزلٹس آتے ہیں سندل وچ پوڈر کے میں بہت زیادہ ریکممنٹ کرتی ہوں اپنی ویڈیوز میں اپنی ریمیڈیز میں سندل وچ پوڈر پنسار کی دکان سے آپ لوگوں کو ایسلی مل جائے گا ہاف تی سپون آپ لوگوں نے سندل وچ پوڈر ایٹ کیا اب آپ لوگوں نے ہاف تی سپون ایلوویڈا جل ایٹ کیا تھوڑا سا ہاف تی سپون ہی آپ لوگ اس میں ارکے گلاب ایٹ کر دیں گے اور اب آپ لوگوں کو ہاف سے بھی ہاف تی سپون ہنی کے اس میں ایٹ کرنے ہیں ان سارے چیزوں کو آپ لوگوں نے بہت بہت زیادہ چیزیں مکس کر لینا ہے وائلی سکن پرسنز اور اگر ڈوائی سکن ہے تو آپ لوگوں نے اس میں ایویون کے کیپسولز کا ایڈیشن بھی کر دینا ہے وائلی سکن والے نہیں کرے گے اگر ڈوائی سکن والے ہیں دو ایویون کے کیپسولز آپ لوگ اس میں ایچ کر دیں گے آپ لوگ اس کو ساتھ دن کے لیے فریج میں سٹور کر کے رکھتے ہیں اور اس کو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے مطلب کہ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو وہ بھی use کر سکتے ہیں کی ڈیجرز بھی use کر سکتے ہیں بڑی خواتین بھی use کر سکتے ہیں لڑکے بھی use کر سکتے ہیں کوئی بھی issue کی بات نہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی چیز کوئی بھی harmful chemical ہے ہی نہیں بلکہ chemical free cream ہے گھر کی ingredients سے بنیے تو ہر کوئی use کر سکتا ہے کوئی بھی سارے افیک نہیں ہے اور اگر آپ کے رنکلز ہیں فائن لائنز ہیں جھلیاں ہیں آپ لوگ کے لئے تو یہ کریم بہت زیادہ بہترین ہے اور اگر آپ لوگ کے لئے رنکلز ہیں فائن لائنز ہیں چھریاں ہیں تو آپ لوگ کے لئے تو بہترین طریقے سے یہ وقت کرے گی آپ کی فائن لائنز وغیرہ بھی چاہیں گے اور وائٹنگ تو ملنی ہی ہے اس کریم سے تو جو لوگ کوریان جاپنیز سکن چاہتے ہیں چانیز سکن چاہتے ہیں ان کے لئے تو یہ بیسٹ کریم ہے آپ لوگ کی سکن سپل سی ہو جائے گی اور آپ لوگ اس کو دن میں بھی لگا سکتے ہیں کام کرتے ہیں وقت بھی لگا لیں کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے اور رات میں تو ظاہری سی بات ہے ہمارے سارے سکن کے سلز زیادہ اچھے سے ورک کر رہا ہوتے ہیں تو رات میں تو آپ لوگوں نے لگانی ہی لگانی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دن میں بھی لگائیں رات میں بھی لگائیں یہ کریم جو ہے نون اسٹیکی ہے نون گریسی ہے اس کو ہلکا سا لگائیں مساج کریں اسکن کے اندر پینٹریٹ کریں اور سو جائیں اور بہت اچھی سی سمیل بھی دے رہا ہے کوئی بھی ایسی وہ نہیں ہے کہ گندی سی اس میں سمیل ہو کیونکہ ہم نے سندل وہ ڈالا ہے نا تو اس کی سمیل بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو ریزلٹس بہترین ملنے والے اسکرین کو تیار کرنے سات دن کی تیار کیجئے گا یہ آرام سے سات دن چل جائے گی تو آپ لوگوں نے اسکرین کو تیار کرنا ہے اور سات دن تک استعمال کرنا ہے سات دن کے بعد دوبارہ پرپیئر کرنا ہے اور ٹو ویکس کے بعد مجھے آپ لوگوں نے آ کر اسکرین کے ریزلٹ بتانے ہیں اسی طرح کی بہترین ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی آپ لوگوں کے لیے کیونکہ اچھی نہیں ہے تو لائک کے لیے دیجئے گا چینل پر نائے تو سبسکر کیے بغیر بلکل بھی مت چاہیے گا اور اگر آپ لوگ فش بیوٹی سے کوئی کرنا چاہتے ہیں دی کریم بھائی کرنا چاہتے ہیں نائے کریم بھائی کرنا چاہتے ہیں بلکل اورگانک کریم بھائی کرنا چاہتے ہیں بلکل ہرور کریم بھائی کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گا ورات سپنمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں میری ٹیم اس سونے پاسی بھائی آپ لوگوں سے رافتہ کرے گی جس اس نادیم زمل سالنگ آف اللہ حافظ چھے کے بائے بائے آپ نے رکھیے گا بہت زیادہ خیال اور مجھے رکھیے گا بھائی کرنا چاہتے ہیں